جو اللہ کا گھر بنائے گا اس کے لئے پھر کیا فرمایا فرمایا اس کے لئے اللہ جنت میں گھر بنائے گا سبحان اللہ ہم جب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں کو آباد کرے گا ناظرین اکرام مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ساری کائنات اللہ نے بنائی جب مسجد بنانے کی باری آئی تو اللہ نے لوگوں نے فرمایا کہ میرا گھر بناو اللہ نے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا پہاڑ بنائے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی تو کیا اللہ مسجد کو نہیں بنا سکتا بے شک بنا سکتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اللہ نے لوگوں سے کیوں کہا ناظر اکرام یہ اللہ کے اپنے بندوں پر بڑی رحمت ہے بڑی کرم نوازی ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو نوازے اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں بہترین مسجد بنا سکتا ہے اگر اللہ اپنی قدرت سے مسجد بنا دیتا تو پھر مسجد بنانے کی سعادت مسجد بنانے کی جو عظیم و شان فضیرت ہے اس سے اہل ایمان محروم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے فرمایا کہ تم میرا گھر بناو اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اس کے لیے پھر کیا فرمایا فرمایا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا سبحان اللہ ناظرین کرام غور فرمائیں کیا شاندار سعودہ ہے سب سے پہلی چیز مسلمان کے لیے کیا ہے فرمایا مساجد کو آباد کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی مکہ سے مدینہ تو سب سے پہلا کام کیا کیا مسجد بنائی تھی ہر مسلمان کو مسجد سے جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جو مسجد سے جڑے گا در حقیقت میں وہ دین سے جڑے گا اور جو دین سے جڑے گا وہی تو اللہ سے جڑے گا جو مسجد سے دور ہوا وہ دین سے دور ہوا جو دین سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہوا ناظرین کرام حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کی گواہی دو اللہ اکبر اور کس بات کی گواہی فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوث فرمائی انما یعبر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَعَقَامَ السَّلَا وَعَاتَ الزَّكَا وَلَمْ يَقْشَا اِلَّا اللَّهِ فرمایا بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ناظرین کرام علماء امت بیان کرتے ہیں مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور مسجد میں دل نہ لگے اللہ اکبر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا فرمایا اس میں سے ایک وہ خوش قسمت ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے جب مسجد سے باہر جاتا ہے لیکن دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ زمین پر مساجد ہیں اور اسی طرح اللہ کی نظر میں جو زمین پر بدترین جگہ ہیں فرمایا وہ اسواق ہیں بازار ہیں مارکیٹیں ہیں ناظرین اکرام ذرا غور کریں آج رش ہمیں کہاں ملتا ہے ساجد میں نہیں بلکہ آج رش بازاروں میں مالز میں ملتا ہے اگر ہم غور کریں ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کے تعلق مساجد کے ساتھ ہے جب جب مساجد خالی ہوں گی ہماری پریشانیاں بڑھیں گی اور جون جون مساجد بھرتی چلے جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا تو میرے بھائیوں جس کسی کو مسجد سے محبت ہو گئی تو پھر اس کا وقت پھر کہاں گذرے گا حدیث میں آتا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے جتنا تقوی انسان کا بڑھے گا اتنا اس کا تعلق مساجد سے بڑھے گا ناظرین اکرام جن خوش نصیبوں کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے ان کے لئے پانچ بشارتیں دی ہیں پانچ بشارتیں پہلی بشارت اللہ اس کو راحت نصیب فرمائیں گے سکونت میں ناصیب ہوگا دوسری خوشخبری اللہ اس کو اپنی رحمت میں دھام لیں گے یعنی اس پر رحمتیں نازل فرمائیں گے اور تیسری خوشخبری آسانی سے پل سرات سے گزار دیا جائے گا اللہ اکبر چوتھی خوشخبری اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے جو سب سے عظیم شان نعمت ہے پانچ بشارت فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے ناظرین کرام غور فرمائیں کتنی خوبصورت بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں اور بشارتیں آتا فرمائیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ارشاد فرمایا المساجد و مجالس الانبیاء اللہ اکبر فرمایا یہ جو مساجد ہیں کس کے بیٹھنے کی جگہ ہیں فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے مساجد کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں مساجد کی محبت پیدا فرمائے ہمارا تعلق مساجد سے مضبوط فرمائے اور ہمارا شمار اہل مساجد میں فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد